اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو ماہ رجب بیج بونے کا ماہ شابان آب پوشی کا اور ماہ رمضان المبارک فصل کٹنے کا مہینہ ہے لہٰذا جو کوئی ماہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور ماہ شابان میں آنسوہ سے سہراب نہیں ہوتا وہ ماہ رمضان المبارک میں رحمتوں کی فصل کیسے کٹے گا با حوالہ نجحت المجالس جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن تو نبی کریم حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو تریسٹھ تو پچھلے مہینے میں نے آپ کو ماہ رجب کے مہینے کا ایک خاص صدقے کا عمل پیش کیا تھا وہ صدقہ بہت ہی اثر دار اور فضیلت والا صدقہ تھا تو اسی طرح ہر اسلامی مہینے میں صدقہ کیا جاتا ہے اگر آپ دینا چاہے تو تو اسی لحاظ سے آج میں آپ کو مہے سابان المعجم کا ایک خاص صدقہ پیش کرنے والا ہوں اور یہ صدقہ کرنے کے پانچ فائدے بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اسی مہینے کے دو خاص چھوٹے چھوٹے عمل بھی پیش کروں گا جو آپ کو بہت ہی کام آنے والے ہیں انشاءاللہ تو جو بھائی بہین یہ صدقہ کرنے والے ہو وہ لوگ کمینڈ باکس میں اپنا نام یا تو ایک مرتبہ آمین ٹائب کر دے انشاءاللہ آپ سب کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو جو لوگ مہے رجب کا صدقہ نہیں کر پائے وہ لوگ اس مہے شابان کے مہینے میں یہ چھوٹا سا صدقہ لازمی کر لیں اور جس نے مہے رجب کا صدقہ آلری کیا ہے وہ بھی یہ صدقہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس مہینے کا یعنی مہے شابان کا صدقہ ہے تو علم جعفر کی روشنی میں اس سال مہے شابان کا خاص صدقہ کالی چیز کا ہے یعنی آپ اس مہے شابان کے مہینے میں کالی چیز یعنی آپ چاہے تو کالے چنے یا کالی مرگی یا کالے بکرے کا صدقہ بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا دے سکتے ہیں اور یہ صدقہ پورے مہینے میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی آمدنی کام ہے آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ صرف دھائی سو گرام یا تو پانسو گرام کالے چنے کا صدقہ دے دینا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازہ ہے تو کالے بکرے کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور آپ کو یہ صدقہ کسی ضرورتمند گریب مومن کو یہ صدقہ دے دینا ہے تو آپ کو مہ شابان میں کالے چنے یا تو پھر کالی مرگی یا تو پھر کالا بکرہ لاکر دینا ہے انشاءاللہ یہ صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آنے والی ہر مصیبت بلا وبا بیماری ہر آفت سے محفوظ رکھے گا نجربد حسد اور دسمن کے جادو سے بھی محفوظ رکھے گا تو کچھ بھی ہو آپ ان تین چیزوں میں سے اپنی حیثیت کے مطابق جو ملے اس کا صدقہ ضرور کر دینا اب اس مہینے میں جو آم صدقہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کالے چنے یا کالی مرگی یا کالے بکرے کا صدقہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق گوست کا صدقہ کرنا ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا گوست دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں آپ چاہے تو 200 گرام لے لے یا تو 500 گرام یا تو 1 کلو یا جتنا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی اب اس صدقے میں آپ کو گوست پر کوئی عمل نہیں کرنا بس آپ دل ہی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ صدقہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا تو پھر یہ نیت کر لے کہ میں اپنی تمام نیک جائجہ جتوں کے لیے یا اپنی تمام مالی پریشانی سے نجات کی نیت سے یا تو کرج ادا کرنے کی نیت سے یا صادقہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے یا کسی کی صادقہ کے لیے رشتے نہ آ رہے ہو تو اس کی نیت سے یا کسی دسمن کے حسد سے بچنے کی نیت سے یا ہر طرح کے جادو کے اثرات اور نجربت سے بچنے کی نیت سے یہ صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس طرح نیت کرتے ہوئے یہ صدقہ کسی گریب مومین جو صدقے کا مستحق ہو اسے دے دینا ہے تو یہ صدقہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ نے جس نیت سے یہ صدقہ کیا ہوگا وہ کام آسان فرما دے گا اگر ایک ساتھ زیادہ حجتیں ہیں تو سب کام کی نیت کر لے اور صدقہ دے دے آپ کو الگ الگ نیت سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ کے گھر میں کسی کو اپنی خود کی کوئی الگ حجت یا مراد ہے اور وہ بھی یہ صدقہ کرنا چاہے تو ایک ہی گھر میں جتنے لوگ یہ صدقہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں بس آپ باجار سے کسی حلال جانور کا گھوست لے آئے اور اپنی جو بھی حجت ہے اس کی نیت سے یہ گھوست کسی مہتاج مومن کو صدقے کی نیت سے دے دینا ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جس کو بھی یہ صدقہ دے تو اسے یہ ضرور کہہ دے کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا صدقہ قبول فرمائے آپ اتنا ضرور کہہ دے اور یہ بات خاص یاد رہے کہ آپ کسی آلے رسول یعنی سادات کرام یعنی سید کو کسی بھی طرح کا صدقہ نہ دے کیونکہ سادات کرام صدقہ نہیں لے سکتے اور ہم کسی سادات کو صدقہ نہیں دے سکتے اسی لیے جب بھی کسی بھی طرح کا صدقہ دے تو کہہ کر ہی دینا چاہیے اب یہ صدقہ کرنے کے پانچ خاص فائدے کیا ہے تو یہ صدقہ کرنے سے آپ کو پورے سال میں بہت فائدے حاصل ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی حجتیں تو پوری فرمائے گا ہی ساتھ میں آپ کے گھر میں نہ ہی کوئی آفت یا مصیبت آئے گی اور نہ ہی کسی کا کوئی جادو چل پائے گا نہ ہی کوئی بلا یا وبا یا اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی کوئی مالی پریسانی ہوگی اللہ تعالی آپ کے رزق میں بہت برکتیں عطا کرے گا تھوڑے میں بھی زیادہ کی برکتیں ہو جائے گی تو آپ لوگ اس صدقے کو ماہ شابان میں لازمی کر لینا اور آپ اس صدقے کو ماہ شابان کے آخری دن تک کسی بھی دن دے سکتے ہیں آپ چاہے تو صبح میں دے یا تو سام میں اور آپ کو صدقے کی کسی بھی چیز پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے بس صدقے کی نیت سے باجار سے لاکر دے دینا ہے اور یہ صدقہ کرنے میں زیادہ خرج بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی عمل کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ورد کرنا ہے اور نہ ہی کوئی وظیفہ پڑنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے یا تو پھر اپنی حجت کی نیت سے گوست لا کر ضرورت من مومن کو دے دینا ہے اب اس مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بھی سن لیں آپ اس مہینے میں ہر دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اول اور آخر صرف ایک ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں صرف تین مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد و سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر اپنی مراد کی اپنی حاجت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجدن پاک کا وسیلہ لے کر دعا مانگ لیں انشاءاللہ یہ سابان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا اب دوسرا اور آخری عمل اس سابان کے مہینے کا یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں جب بھی اپنے گھر سے کہیں باہر جائے یا اپنے کام پر جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ دو اسمیں مبارک پڑھ لیں یہ عمل ہے تو چھوٹا سا لیکن بڑا ہی پاورفل اور پور تاثر عمل ہے اب یہ دو نام یہ ہیں یا معیزو یا ودود یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر ستائیس مرتبہ پڑھ لینے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معیزو یا ودود تو یہ ایک مرتبہ ہوا یا معیزو یا ودود تو یہ دوسری مرتبہ ہوا اسی طرح ستائیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں انشاءاللہ آپ کے سب کام اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے اس کو سابان کے مہینے میں چلتے پھرتے وضو میں یا بینا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو میرے عزیز دوستو آپ یہ تین کام اس ماہ شابان کے مہینے میں ضرور کر لینا ایک ہے صدقہ کرنا اور دو چھوٹے عمل اور یہ کوئی مسکل عمل بھی نہیں ہے حدیثوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جو باتیں تحریر فرمائی ہیں اس کے مطابق ماہ رمضان سے پہلے یہ دو مہینے یعنی ماہ رجب اور ماہ شابان کی بہت فضلت بیان کی ہے اور بہت سارے عمل تحریر فرمائے ہیں ان میں سے یہ ایک صدقہ اور دو عمل ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہم کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ